اسلام علیکم guys کیسے آپ سب لوگ عید کا تیسے دن آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک اور یہ vlog بھی میرے عید کے تیسے دن کا ہے اور عید کے تیسے دن ہوتی ہے ہماری گھر میں دعوت میری دونوں بہنوں کی تو husband صاحب جو ہے وہ اپنی نیند بھر رہے تھے اور ایسا لگتا ہے جیسے عید کی چھٹیوں میں مرد حضرات جتنے بھی انہوں نے صرف اپنی نیند پوری کرنے ہوتی ہے باقی ان کا کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا یہاں پہ چکر کورمی کی ریسیپی آپ لوگ سے شیئر کرتے ہیں ایک سے ڈیڑھ کلو کی چکن ہے آدھے کلو دہی ہے اور آدھے کلو یہ پیاز ہے کورمہ مسالہ ہے اور لیسن اگرہ کا پیسٹ ہے اور نمک اور کاری مرچ ہے زیرہ لال مرچ پاورڈر ہے سمپل سی انگیڈینز ہے اور جھٹ پٹ والی جو ہے وہ یہ کورمی کی ریسیپی ہے تو عید والے دن بھی جو ہے وہ گیس نے میں بہت پریشان کیا تھا اور آدھے سے زیادہ کھانا جو ہے وہ ہم نے سیلینڈر پہ ہی پکایا تھا اور آپ کو پتہ ہے جب گھر میں دعوت ہو تو بہت مشکل ہو جاتا ہے اس طرح سے ہر چیز کو شوٹ کرنا لیکن میں نے کافی حد تک کوشش کیے کہ آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ اپنی روٹین شیئر کر لوں اپنے جو ہے وہ ات کے تیسے دن کا ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور یہ سارا مسالہ جو ہے وہ میں نے دہی میں ملا دیا تھا پیاس کو لائٹ براؤن کلر دینے بہت زیادہ ڈارٹ نہیں کرنا ہوتا بہت لائٹ کلر دیتے ہیں اور بس فوراں سے جو ہے وہ اس کو پیاس کو نکال لینے اس میں آپ نے چکن ایڈ کر دینے اور دہی میں جو مسالہ ملایا تھا وہ ملا دینے اور بس اس کی اچھے طریقے سے بنائے کرنی ہے ویسے میں ہر چیز بنا لیتی ہوں لیکن بس یہ واحد کورما ہے جو ہے نا میرے سے بنتا نہیں ہے تو وہ صرف جو ہے وہ میری امی بناتی ہے مطلب کہ نا مجھ سے ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے کورما اچھا نہیں بنے گا تو اس وجہ سے جو ہے وہ کورما جو ہے وہ میری امی ہی بناتی ہے اور بہت اچھا بناتی ہے اور سب کو بہت زیادہ پسند ہے اور یہاں دیکھ لیے بس اس کی اچھے طریقے سے بنائی ہوگی بچوں کے پاس اپنی ایدیاں ہیں اور وہ بس کھانا بننے میں ٹائم تھا تو وہ سموں سے لا کے جو ہے وہ اپنے بابا کے ساتھ جب ان کے بابا گھر پہ ہوتے ہیں تو بس وہ ان کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتے وہ بس اپنے بابا کے ساتھ ہوتے ہیں یہاں جو مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں اور میرے سب سے چھوٹی والی بہن جو وہ پہلے آئے تھے یہ میرے چھوٹے والے بہنوئی اور دوسرے نمبر پہ جو میری سسٹر نے ہے وہ بھی آ چکی تھی جلدی تو یہاں سب کو بھی بتا ہے کہ میں ویلوگ بناتی تھا تھوڑا سا شگل ہو رہا تھا یہ میرے دوسرے نمبر پہ جو بہنوئی ہے وہ ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ دستخان لگ گیا تھا چکن مریانی اور چکن کورما اور رائے تسلاحات ہے اتنی مہنگائی کے دور میں اگر آپ کے دستخان پہ چار چیزیں ہیں تو شکر الحمدللہ کہیں اور دوسروں کی خوشوں کو دیکھیں ماشاءاللہ کہاں کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں بھی ایسی ہی رونک بنائے تو میری بہنیں جو میٹھا لے کے آتی ہیں تو اس ویسے میں کھانے کے ساتھ میٹھا نہیں بناتی چاہے کے ساتھ ہم نے سرف کی تھی میٹھائی اور آپ لوگ کے ساتھ میں اپنا ایت کا سوٹ بھی میں شیئر کرتی ہوں یہ میں نے پیرٹ بھین کلر کا ایت کا سوٹ بنایا تھا اور وائٹ نیٹ کا دوبٹا تھا اس کے ساتھ اور ایت کے کپڑے میں ایسے بناتی ہوں جو میں آم روٹین میں بھی پہن سکوں کیونکہ فینسی کپڑوں کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا وہ صرف علماری میں رکھے رہتے ہیں جس ویسے میں ایسے کپڑے بناتی ہوں جو میں سمپل آم روٹین میں پہن سکوں پھر کھانا کھانے کے بعد سب کا پلان بن گیا کہ ہم لوگ گول کپے کھانے جاتے ہیں تو پھر ہم لوگ لاہور کے بڑی مشہور جگہ ہے نسبت روڑ تو وہاں پہ ہم گول کپے کھانے چلے گئے تھے اب آپ کو بتا ہے جو تیار ہوئے ہوئے ہیں تو دل کرتا ہے کہ ہم لوگ کہنا کہ بہار ضرور جائیں تو پھر ہم لوگ چلے گئے تھے گول کپے کھانے کے لیے اور کشمیری چائے پینے کے لیے تو بہت اچھا ہمارا جو ہے وہ آج کا دن رہا آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پھر چائے کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اچھا سا کومنٹ بھی کر دیا کریں پھر لائک زیادہ کیا کریں کیونکہ ویوز زیادہ ہوتے ہیں لائک بہت کم ہوتے ہیں اور جی یہ میں نے میری سسٹر جو کیگ لائن تھی وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کچھ کلیپ آگے پیچھے ہو گئے تو میں نے کہا میری سسٹر نراز نہ ہو جائے تو میں نے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے اور سب کو ونس اگین ایت مبارک ملتے ہیں کسی نئی ویلوگ کے ساتھ اوکے جی اللہ حافظ